بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائی 5.1 میں کلاس نان کی متعلق ہے کوسٹن نمبر 3 ہمارے پاس وہی ہم نے یہ تمام کوسٹن ایکسرسائی 5.1 کے ہم نے فیکٹورائزیشن کرنے ہیں تو کوسٹن ہمارے پاس کچھیوں ہیں جو پہلے دو کوسٹن تھے ان سے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہیں ان کوسٹن میں ہم نے کیا کرنا ایک فورمولا استعمال کرنا ہے جو کافی ایزی ہے ایک ہی فورمولے سے ہمارا یہ کوسٹن ہل ہونا ہے تو فورمولا ہمارے پاس کیا ہے فورمولا میں یہ آپ کے لئے لکھتا ہوں a2 plus 2ab plus b کا square یہ ہمارے پاس ایک فورمولا ہے اور یہ کس کے برابر ہے a plus b hole کا square یہ اس کے برابر ہے کچھ جگہوں پر ہم جو ہے اس کی sequence change کر سکتے ہیں مطبع اس کی placement change کر سکتے ہیں کچھ جگہوں میں ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ b کو پہلے لے آتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے سوال کو حل کرنے کے لئے ہم b کو پہلے لے آتے ہیں اور اس کو بعد میں لے جاتے ہیں تو یہ بھی اسی کے equal ہے یہ صرف ہم اس کا کیا کر رہے ہیں اس کی جگہیں تبلیل کر لیتے ہیں ہم اپنے سوال کو حل کرنے کے لئے دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ plus کا فورمولا ہے اسی کا جو minus کا فورمولا ہے وہ کیا ہے یہ ایک ہے اور اس کا minus کا فورمولا کیا ہوگا minus صرف آئے گا اس میں 2ab plus b کا square کوئی فرق نہیں صرف یہاں پر کیا ہے minus آیا اور equal کس کے ہوگا a minus b whole کا square یہ اس کے equal ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو question ہے پہلے ہم نے اس فورمولے کی شکل میں ہم نے اس question کو لکھنا ہے ٹھیک ہے جب ہم نے اس فورمولے میں اس question کو fit کر دیا پھر ہم نے اس والے side کو جب ہم نے اس کو اس form میں لکھ لیا پھر یہ side کس کے برابر ہے a plus b whole کا square پھر ہم نے اسی یہ جو ہم نے لکھا ہوگا ہم نے اس کو اس form میں لکھ لیں گے تو مطلب کیا ہوا تو فورمولے کے دونوں side ہم کیا کریں گے استعمال کریں گے پہلے ہم نے فورمولے کے اس side اس shape میں لکھنا ہے اس کے بعد ہم اس shape میں لکھیں گے تاکہ ہمارا answer آسکے اب ایک اور بات میں آپ کو سمجھا دوں یہ جو side آئے گا جب ہم اس shape میں لے آئیں گے whole کا square اب یہ کس کا equal ہوتا ہے جب یہ آتا ہے ہمارے پاس تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ فورمولا نہیں یہ ایک rule ہے میں آپ کو سمجھا دوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے a plus b اور a plus b اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے a plus b کو دو دفعہ لکھنا ہے a plus b whole کا square کا مطلب کیا ہے ہم نے a plus b کو دو دفعہ لکھنا ہے یاد رکھیں یہ ایک الگ چیز ہے اور جو ہمارے پاس یہ آتا ہے a square plus b square وہ ایک الگ چیز ہے اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں مائنس بی کے شکل میں بھی آ سکتا ہے اے سکوئر مائنس بی سکوئر وہ ایک فارمولا بنتا ہے ہمارے پاس یہ ایک ایسے ہی کونسپٹ ہے ہمیں سمجھ آنا چاہے کہ اے پلس بی ہول کا سکوئر وہ کس کی اقل ہوتا ہے اے پلس بی کو ہم دو دفعہ لکھیں گے یہ ایک الگ چیز ہے تو آپ اس میں کنفیوز نہ ہو سب سے پہلے ہم اسی کو ہل کریں گے ہل کرنے کے لئے کیا کرنا ہے ہم نے یہ فارمولا یوز کرنا ہے تو یہاں پر میں لکھوں گا سب سے پہلے فارمولا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے فارمولا ہے اے کا سکوئر پلس 2 اے بی پلس بی کا سکوئر فارمولا ہمارے پاس یہ ہے اب آپ کے سمجھانے کے لئے میں کیا کرتا ہوں تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے اس کو کیا نام دیتا ہوں اے کا اور اس کو کیا نام دیتا ہوں بی کا اب ہمارے پاس ایزی ہو گیا a بھی آ گیا بی بھی آ گیا تو یہ ہمارے لئے کافی ایزی ہو جاگا اب ہم اس فارملے میں کیا کریں گے values put کریں گے a کا کیا ہے a کا square a ہمارے پاس کیا ہے 1 تو one کا ہم کیا لگائیں گے one کا square تو یہاں پر میں نے one لکھا اس کو square لگا scheme کیونکہ فارملے میں کیا ہے a کا square a ہم نے اس کو بنایا اب آگے چلتے ہیں پھر کیا ہے فارملے میں plus فارملے کا کیا ہے 2 یہ جو 2 ہے فارمولے کا ہے اس کے بعد کیا ہے A A کی جگہ میں آپ کو خالی چھوڑ دیتا ہوں پھر کیا ہے B B کی جگہ بھی میں خالی چھوڑ دیتا ہوں آپ کے سمجھانے کے لئے میں کر رہا ہوں اس کے بعد کیا ہے پلس میں پلس لگاؤں گا B B ہمارے پاس کیا ہے 36 B ہمارے پاس یہ رہا اب 36 کو ہم سکوئر میں کیسے لکھیں گے یہ 6 ملٹیپلائی بائی 6 کیا ہوتا ہے 36 36 اب 6 اس کو ہم اس شیپ میں لکھ سکتے ہیں کی نہیں اس کا مطلب کیا ہے 6 کو 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے کیا آتا ہے 36 تو ہم 36 کو کیسے طرح لکھ سکتے ہیں 6 6 لکھا A B A B کیا کر دیں گے اس کا whole کا سکوئر ہم نے اس کے اوپر whole کا سکوئر لگا دیا اس کا مطلب کیا ہوا جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ واپس اس شیپ میں بن جائے گا اب دیکھیں A کا سکوئر B کا سکوئر یہ کیا ہے فارمولے کا 2 لکھا اس کے بعد کیا ہے A A ہمارے پاس کیا ہے یہ رہا 1 لکھ لیں گے B B ہمارے پاس کیا ہے یہ رہا B کا سکوئر دیکھیں فارمولے کے مطابق B کا سکوئر لکھا ہم نے یہاں ہم سے کیا مانگا گیا ہے B B کیا ہے 6 A B 6 A B ہمارے پاس فارمولا کیا ہو گیا complete ہو گیا دیکھیں A کا سکوئر A کا سکوئر plus 2 2 لکھا A and B plus یہاں plus B کا سکوئر B کا سکوئر لگا ہے اب یہ فارمولا ہمارے پاس complete ہوا کے نہیں ہوا یہ فارمولا کس کے equal ہے A plus B whole کا سکوئر A ہمارے پاس کیا ہے یہ رہا B کیا ہے یہ رہا تو اب ہم ان دونوں کو لے لیں گے اور اس کا سکوئر لگا دیں گے کیونکہ یہ فارمولا کس کے equal ہے A plus B whole کے سکوئر کا ہم کیا کریں گے کیا لکھا ہے یہاں پر پھر کونسہ سائنے بیچ میں پلس کا ہم پلس لگا دیں گے B ہمارے پاس کیا ہے 6 A B 6 A B whole کا سکوئر یہ کہاں سے اٹھایا ہم نے یہ جو فارمولا ہوتا ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے اس کے تو ہم نے پہلے جو question تھا ہم نے اس کو اس فارمولے میں لکھا اور یہ فارمولا کس کے برابر ہے A plus B whole کے سکوئر کو تو ہم نے پہلے فارمولے میں لکھا پھر اس کے equal لے آئے میں نے آپ کو بتایا تھا A plus B whole کا سکوئر A plus B whole کا سکوئر کے کیا مطبع ہے اس کو ہم دو دفعہ لکھیں گے اب ہم اسی equation کو دو دفعہ لکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے 1 plus 6 A B اور پھر سے لکھیں گے 1 plus 6 A B یہ ہمارا answer ہوا تمام question ہم اسی rule اور فارمولے کے مطابق کریں گے second part ہمارے پاس اس form میں ہے ہم نے یہاں سے اندازہ لگانا ہے اس sign سے اگر یہاں پلس تھا تو ہم plus والا فارمولا use کریں گے یہاں پر ہمارے پاس negative ہے minus ہے تو ہم minus والا فارمولا use کریں گے minus والا فارمولا بھی سیم تھا ہمارے پاس کیا ہے A square minus 2 A B plus B کا سکوئر اور یہ کس کے equal ہوتا ہے صرف sign change ہوں گے A minus B whole کا سکوئر یہ ہمارے پاس اس form میں آ جائے گا یہاں پر minus ہے تو ہم نے minus سے اندازہ لگا ہے کہ یہاں پر minus والا فارمولا استعمال ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فارمولا لکھیں گے فارمولا لکھوں گا میں فارمولے کے بعد ہم فارمولا لکھیں گے فارمولا کیا ہے A کا سکوئر minus 2 A B plus B کا سکوئر ہمارے پاس یہ اس form میں ہے ہم نے اب یہ جو تمام ہمارے پاس question ہے ہم نے اس کو اس فارمولے میں put کرنا ہے اس کے فارمولے میں ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے کیا ہے A کا سکوئر پھر سے آپ کے سمجھانے کے لئے میں اس کو کیا نام دیتا ہوں A کا اور اس کو نام دیتا ہوں B کا A کا ہم نے کیا کرنا ہے سکوئر تو یاد رکھیں A کا سکوئر ہم کس طرح کریں گے میں X2 لکھوں گا Y2 لکھوں گا اور اس کو کیا کر دوں گا whole کا سکوئر کیا ہوا ہمارے پاس A کا سکوئر جب اس کو واپس ملٹیپلائے کریں گے تو یہ اس form میں واپس آج جائے گا یہاں پھر کیا sign ہے میں نے لکھا اب جو A ہے A کی جگہ میں خالی چھوڑ دیتا ہوں یہ چھوڑ دیا آگے کیا ہے B کی جگہ بھی میں خالی چھوڑ دیتا ہوں میں نے B کی جگہ بھی خالی چھوڑ دی مائنس لکھا فرمولی کا A کا خالی چھوڑ دیا B کا خالی جو آپ کے سمجھانے کیلئے تاکہ آپ کے لئے ایزی ہوس کے بعد کیا ہے پلس لکھا B اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس 196 اب ہم نے اس کو سکوئر کی فرم میں لانا ہے سکوئر کی فرم میں کیوں لانا ہے کیونکہ فارملی میں ہمارے پاس کیا ہے B کا سکوئر اب 196 کو ہم کس طرح لا سکتے ہیں دیکھیں 14 ملٹیپلائ بائی 14 جب آپ کریں گے ہمارے پاس کیا آجائے گا 196 14 کو 14 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں ہمارے پاس 196 آجائے گا تو ہم 14 ملٹیپلائے بائی 14 کو کس فرم میں لکھ سکتے ہیں 14 کا سکوئر ٹھیک ہے اب نیچے تو پہلے سے ہمارے پاس X کا سکوئر Y کا سکوئر تو ہم اس تمام کو کس فارم میں لکھیں گے 14 نیچے کیا ہے X and Y سکوئر کیوں نہیں لکھا سکوئر میں باہر لیاؤں گا اس کو whole کا سکوئر کر دوں گا اب یہ سکوئر 14 کا بھی ہے X اور Y کا بھی ہیں دیکھیں 14 کا سکوئر کیا ہوگا 14 ملٹیپلائے بھی 14 واپس 196 آ جائے گا X and Y کا سکوئر کیا ہو جائے گا X سکوئر و Y سکوئر تو یہ بلکل یہ دونوں سیم ہیں ہم نے اس کو فارم میں ڈیفرنٹ لکھا اب ہمارے پاس A بھی آ گیا B بھی آ گیا تو ہم یہاں پر A اور B کی جگہ یہ ویلیو لگا دیں گے two formulae کا لکھا ہوا A ہمارے پاس کیا ہے یہ رہا کیوں A ہے یہ A کا سکوئر ہے تو ہم اب یہ والی ویلیو یہاں پر لکھ لیں گے کیا ہے X کا سکوئر Y کا سکوئر ہم نے لکھ لیا آگے چلتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے X & Y ہمارے پاس یہ رہا اب دیکھتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی کینسلیشن ہو رہی ہے کینسلیشن کس طرح ہو رہی ہے میں بلک سے کرتا تھا کہ آپ کو سمجھ آجائے اب یہ جو X & Y ہیں یہ ان کے سکوئر کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اب یہ صرف X & Y بچ گئے دو تھے دو میں سے ایک ہے کینسل ہو گیا صرف X & Y بچا ٹھیک ہے اب دیکھیں 2 جب 14 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا 2 14s are 28 صرف X & Y بچا تو یہ جب ملٹیپلیکیشن اس کا کریں گے تو واپس یہ سیم آجائے گا ٹھیک ہے ہم نے یہ جو سارا ہے وہ کیا ہے وہ یہ والا فارمولا ہے ہم نے اس کو فارمولے میں چینج کر دیا اب یہی فارمولا کس کے ایکول ہے A-B whole کا سکوئر دیکھتے ہیں ہمارے پاس A کیا ہے A ہمارے پاس کیا تھا یہ رہا A کا سکوئر تو ہم اس کو لکھ لیں گے X کا سکوئر Y کا سکوئر 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 کیوں لگا ہے کیونکہ اندر بھی سکوئر تھا ہم نے لگایا فارمولے کا کیا ہے مائنس میں نے مائنس لگائی B کیا ہمارے پاس 14 upon X & Y اس کو کیا کر دیا ہم نے بند کر دیا اور اوپر کیا ہے سکوئر ہمارے پاس کیا آیا A-B whole کا سکوئر یہ فارمولا اس کے ایکول ہے اور A-B whole کا سکوئر کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم اس کو دو دفعہ لکھ سکتے ہیں A-B اور A-B ہم اس کو دو دفعہ لکھ سکتے ہیں جیسے پلس تھا پلس کو دو دفعہ لکھ سکتے ہیں مائنس کو بھی دو دفعہ لکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو کیا کریں گے دو دفعہ لکھیں گے ہمارے پاس کس فارم میں آ جائے گا X کا سکوئر Y کا سکوئر minus 14 X upon Y ٹھیک ہے یہ آیا اسی کو پھر سے لکھیں گے X کا سکوئر Y کا سکوئر minus 14 upon X and Y ہمارے پاس یہ آ گیا اور یہ ہی ہمارا آنسر ہے اب پارٹ نمبر 3 ہمارے پاس اس فارم میں ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ والا سائن پہلے جو ہمارے پاس کچھ بھی لکھا گیا اس کے بعد جو سائن ہے اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ پوزیٹیو والا فارمولا یہ نیگیٹیو والا یہاں پر پوزیٹیو سائن ہے تو کونسا فارمولا استعمال ہو رہا ہے ہمارے پاس پوزیٹیو والا کیا آئے گا A سکوئر پلس 2 A B پلس B کا سکوئر اور یہ کس کے ایکول ہے A پلس B ہول کا سکوئر یہ اس کے ایکول ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے فارمولا استعمال کرنا ہے میں لکھوں گا فارمولا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے فارمولا ہے A کا سکوئر پلس 2 A B پلس B کا سکوئر ہمارے پاس یہ رہا اس کو میں آپ کے سمجھانے کے لئے A کر دیتا ہوں اور اس کو B کر دیتا ہوں ہمارے لئے ایزی ہو جائے گا کوششن ہل کرنا اب ہم کیا کریں گے A کا سکوئر ہم نے بنا رہا ہے تو A کا سکوئر پہلے سے بنا ہوا ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں A کا سکوئر پھر فارمولا کا کیا لگائیں گے پلس فارمولا کا ہمارے پاس 2 آئے گا A آپ کے لئے پھر میں خالی چھوڑ دیتا ہوں آپ کے سمجھانے کے لئے B پھر ہم نے خالی چھوڑا پھر کیا ہے پلس فارمولا کا اب B سکوئر B ہمارے پاس کیا ہے کیا لکھا گیا ہے ہمارے پاس 0.09 اب آپ نے کیا کرنا ہے اس 0.00 اس کو آپ نہ دیکھیں یہ ہم پہلے سے لکھ لیں گے ہم کیا دیکھیں گے صرف 9 کو دیکھیں گے اب 9 کا سکوئر کیا آتا ہے 3 ملٹیپلائے بائی 3 کیا ہو جاتا ہے 9 تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 3 کا سکوئر 3 کا سکوئر جب کریں گے تو مطلب کیا ہے 3 ملٹیپلائے بائی 3 اور 3 3.009 تو واپس کیا آیا 9 آیا تو اس کو ہم کس فارمی لکھیں گے یہاں بر دیکھیں میں لکھوں گا 0.00 ایک جو 0 ہے 0 لکھے یا نہیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا تو یہ 0 میں کم کر دیتا ہوں اس کی جگہ میں کیا لکھ لوں گا 3 Y پہلے سے موجود ہے تو Y لکھ لوں گا اور کیا کر دوں گا hole کا سکوئر اس کو بنا دوں گا میں نے اس کو hole کا سکوئر بنا دیا جب اس کو ملٹیپلائے کریں گے اس اپنے سکوئر کے ساتھ تو یہ واپس یہ بن جائے گا ہمارے پاس اب دیکھیں جب یہ میں نے خالی چھوڑے تو A اور B ہمارے پاس آگئے اب یہ حل کرنا کیا ہو گیا ایزی A ہمارے پاس کیا ہے X میں نے X لگا دیا B ہمارے پاس کیا ہے 0.3Y ہمارے پاس یہ ہے اب دیکھیں پورا فارمولا مکمل ہوا 2 کو جب اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے 2,3,060.6 واپس آ جائے گا X and Y موجود ہیں جب ان کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو یہ والا واپس یہ بن جائے گا ہمارے پاس یہ فارمولا کمپریٹ ہوا ہم نے یہ والا حصہ مکمل کر دیا اب یہ جو فارمولا تھا وہ کس کے ایکول ہے A پلس B اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے A پلس B کے فارم میں لکھنا ہے ہمیں ایک A بھی معلوم ہے اور B بھی A پلس B ہول کا سکوئر لکھنا ہے A ہمارے پاس کیا ہے X میں لکھوں گا X یہ کیا ہے پلس فارمولا کا پلس لگایا میں نے اب B کیا ہے ہمارے پاس B یہ رہا 0.3Y ہول کا سکوئر میں نے لکھا اب یاد ہمیں یہ تھا A پلس B ہول کا سکوئر کس کے ایکول ہوتا ہے A پلس B اور A پلس B ہم اس کو دو دفعہ لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ رہا اب ہم اس کو کس فارم میں لکھیں گے X پلس 0.3Y یہ رہا X پلس 0.3Y ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا یہ ہی ہمارا آنسر ہے پارٹ نمبر فور ہمارے پاس اس فارم میں ہے یہ تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ لگ رہا ہوگا مگر کافی ایزی کوششن ہے اس کو ہم کافی ایزی بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو 16 ہے اس کو توڑ کر لکھنا ہے اور جو 8 ہے اس کو توڑ کر لکھنا ہے جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے پاس یہ آٹومیٹکلی فارمولا بن جائے گا کافی سمپل کوششن ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے 16 کو توڑ کر لکھنا ہے 16 کو دیکھیں میں کیا لکھ سکتا ہوں 4 کا سکوئر 4 کا سکوئر کا مطلب کیا ہے 4 ملٹیپلائے بائی 4 کیا ہوتا ہے 4 4 16 تو میں اس کو اس شکل میں لکھ سکتا ہوں کہ نہیں 4 کا سکوئر کا مطلب کیا ہے 4 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائے کیا جائے کیا بنے گا 16 میں 4 کو میں نے اس فارم میں لکھا آگے اس کو سمیزٹیز لکھتا ہوں ہمارے پاس جیسے کوسشن میں ہے x پلس 4 and y میں نے لکھا whole کا سکوئر اب 8 کو دیکھیں یہ جو مائنس ہے اسی کا اتھارا 8 کو میں اس فارم میں لکھ سکتا ہوں 2 ملٹیپلائے بائی 4 میں نے لکھا اور یہ جو ہے سمیزٹیز لکھیں گے 4 y پلس x ہم نے کیا کیا صرف 16 کو توڑ کے لکھا اور 8 کو توڑ کے لکھا یہ ہم نے سمیزٹیز لکھے ہمارے پاس یہ اس فارم میں آیا اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں فارمولا ہمارے پاس کیا تھا فارمولا ہمارے پاس ہوتا تھا a سکوئر مائنس 2 a b پلس b سکوئر میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہم تھوڑی سی چینج کر سکتے ہیں یہ جو b ہے اس کو پہلے لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں a سکوئر پلس b سکوئر مائنس 2 a b دونوں کس کے ایکوال ہے a مائنس b ہول کا سکوئر اب یہاں دیکھیں یہ آپ کے سمجھانے کے لئے میں یہاں اوپر لکھ رہا ہوں a کا اور یہ کیا ہے b اب دیکھیں a کا سکوئر a کا سکوئر پلس ہے پھر b کا سکوئر یہاں b کا سکوئر پھر مائنس ہے مائنس لگایا ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے 2 فارمولے کا 2 ہے اب دیکھیں یہ کیا ہے 2 کے بعد کیا ہے ہمارے پاس a a ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھیں 4 a ہم نے یہاں پر لکھا a کے بعد کیا ہے b b ہمارے پاس کیا ہے تو ہم نے یہاں پر b لکھا تو یہ ہمارے پاس فارمولا مکمل ہوا کی نہیں a کا سکوئر پلس b کا سکوئر مائنس 2 a b یہ ہم نے فارمولے کی شکل میں لکھا جب ہم نے لکھا تو یہ اس سائیڈ میں لکھا اور یہ سائیڈ کس کے ایکول ہے a مائنس b کا تو اب ہم a مائنس b ہول کے سکوئر میں لکھیں گے a ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھیں 4 ہے میں نے کیا لکھا 4 پھر فارمولے کا کیا ہے مائنس مائنس لکھا اب یہ میں ایک بریکٹ لگا رہا ہوں اس میں آپ کے سمجھانے کے لئے b ہمارے پاس کیا ہے x پلس 4 y اب کہیں گے کہ یہ x پلس 4 ہے وہ 4 پلس x y اس کا آپ position واپس change کر سکتے دونوں سیم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہم نے اس کو اس فارم میں لکھا اب ہم کیا کریں گے یہ جو بریکٹ ہے اس کو ختم کریں گے اس sign کی وجہ سے یہ والا sign کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا یہ square ہم نے کیوں لگا ہے a minus b whole کا square square ہم نے فارمولے والا لگا ہے a minus b a اور یہ b ہم نے لکھے اس کو square لگا ہے اب دیکھیں 4 minus plus minus minus plus minus یہ ہمارے پاس کیا ہوا a اور یہ کیا ہے b whole کا square یہ کس کے equal ہوتا ہے a minus b whole کا square یہ کس کے equal ہے b اور a minus b اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو دو دفعہ لکھنا ہے تو اب ہم اس کو دو دفعہ لکھیں گے ہمارے پاس answer آ جائے answer کیا ہوگا 4 minus x minus 4 y ایک دفعہ لکھا پھر دو دفعہ لکھیں گے 4 minus x minus 4 y یہ ہمارا answer ہے part number 5 ہمارے پاس اس form میں ہے یہ وہی simple پرانا طریقہ ہے پہلے ہم نے formula میں put کرنا ہے جو formula کا یہ equal to is equal to ہم نے put کرنا ہے کافی easy question ہے سب سے پہلے میں کیا لکھوں گا formula formula ہمارے پاس کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا اس sign سے ہم اندازہ لگائیں کہ negative والا لگ رہا یا positive والا تو ہم negative والا formula استعمال کریں کیا ta a square minus 2 a b plus b square اب ہم یہ question جو کیا کرنا ہے square a 4 کو ہم اس form میں لکھ سکتے ہیں جب یہ دون آپ میں multiply 2 0 4 تو x کا 4 آیا کہ نہیں تو یہ لکھا پھر formula 2 a کی جگہ میں خالی چھوڑ دیتا ہوں خالی چھوڑ دیتا آگے کیا ہے plus لکھا ب b square b ہمارے پاس 9 9 9 9 9 9 k square 9 2 نہیں 9 k square ह ہم کیا لکھیں 21 کو b то 81 9 square a and b and b and b and b have x square b has 9 this ہمارے پاس واپس اس فارم میں آیا اب جب 2 9 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا 2 9 0 18 x کا سکوئر تو یہ واپس یہ بن گیا کیا نہیں بن گیا جب ان سب کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اوپر والا واپس بن جائے گا ہمارے پاس فارمولا کیا تھا a کا سکوئر مائنس 2 a b پلس b کا سکوئر ہم نے اس کو یہ والا فارم کمپلیٹ کر دیا اب یہ والا کس کی ایکول تھا a مائنس sorry یہ مائنس ہے a مائنس b whole کا سکوئر اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ فارمولا تو پہلا ہی سامنے یہ کر لیا اب ہم نے اس کو اس فارم میں لانا ہے a ہمارے پاس کیا ہے یہ رہا ہم کیا لکھیں گے x کا سکوئر یہ جو سکوئر ہے یہ پاور پاور والا نہیں یہ جو اندر اس کا سکوئر ہے ہم نے وہ والے لکھا a لکھا بیچ میں sign کونسا ہے مائنس پھر b لکھنا ہے مائنس تو میں نے لکھا b ہمارے پاس کیا ہے 9 میں نے لکھا whole کا سکوئر سکوئر کہا سے آیا فارمولا کا سکوئر ہے ہم نے اس کو اس فارم میں لکھا a یہ آپ کے سمجھانے کے لئے میں کر رہا ہوں یہ جو تمام ہے یہ کیا ہے یہ a ہے اور یہ کیا ہے یہ b ہے تو a مائنس b whole کا سکوئر ہمارے پاس یہ اس فارم میں آیا اب ہم کیا کریں گے یہ جو 9 ہے یہ آگے بھی حال ہو سکتا ہے آگے کس طرح حال ہو سکتا ہے یہ جو 9 ہے اس کو ہم اور چھوٹا سا کر کے لکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے لکھیں گے دیکھتے جائے x کا سکوئر مائنس پہلے ہم اس کو دو دفعہ لکھ لیتے ہیں جو a مائنس b ہے a مائنس b whole کا سکوئر کس طرح لکھیں گے ہم a مائنس b ایک دفعہ اور a مائنس b دو دفعہ میں نے آپ کے سمجھانے کے لئے وہ سٹپ چھوڑ دیا پہلے میں یہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیا لکھیں گے x مائنس یہ ہم نے ایک دفعہ لکھا x سکوئر مائنس 9 یہ ہم نے کیا کیا دو دفعہ لکھ لیا یہ جو تھا وہ یہ ہے اور یہ کس کے ایکوال ہے a مائنس b اور a مائنس b ہم نے اس کو اس فارم میں لکھ لیا اب دیکھیں یہ جو 9 ہے یہ آگے حل ہو رہا ہے تو اس کوشن کو ہم آگے لکھے جائیں گے کیا ہے x کا سکوئر ہم نے لکھا دیکھیں 9 کو میں کس فارم میں لکھ سکتا ہوں 9 دیکھیں 3300 کیا ہوتا ہے 9 میں کیا کرتا ہوں 3 کا سکوئر بنا دیتا ہوں 3 کا سکوئر کا مطلب کیا ہے بھائی 3 ملٹیپلائے بھائی 3 کیا ہو جاتا ہے 3300 9 یہ کیا ہوتا ہے 3 کا سکوئر میں نے 9 کو اس فارم میں لکھا آگے دیکھیں x کا سکوئر مائنس 3 کو میں کیا لکھ سکتا ہوں 3 کا سکوئر ہمارے پاس یہ فارمولا بن رہا ہے ہے کہ نہیں مرنا اے کا سکوئر مائنس بی کا سکوئر اے کا سکوئر مائنس بی کا سکوئر اب یہ دیکھیں اے سکوئر مائنس بی سکوئر کس کے ایکوال ہوتا ہے اے پلس بی اور اے مائنس بی یہ جو ہے ہمارے پاس یہ اس فرم میں ہیں اب یہ کس کے ایکوال ہے اس فرم میں تو ہم ان کو اس فرم میں لکھیں گے اب پہلا اے سکوئر مائنس بی سکوئر اس کو ہم کس فرم میں لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے a plus b a minus b ایک دفعہ plus میں لکھنا ہے ایک دفعہ کیا لگ کرنا ہے ایک دفعہ ہم نے اس کو minus میں لکھنا ہے تو میں کیا کروں گا x minus 3 x plus 3 ہم نے ایک دفعہ یہ لکھا اب اس کی باری a square minus b square a plus b a minus b تو میں لکھوں گا x minus 3 x plus 3 میں نے لکھا یہ ہمارے پاس اس فور میں آیا جو آپ کے بک میں آنسر ہے پہلے negative x ساتھ لکھے گئے پھر positive تو ہم ان کی تھوڑی سی position change کرتے ہیں کیا کریں گے x minus 3 x minus 3 یہ والا ہم ادھر لیا اور یہ والا ادھر چلا جائے گا کیا ہو جائے گا x plus 3 اور x plus 3 یہ ہمارا آنسر ہے پار نم 6 ہمارے پاس اس فور میں ہے کافی easy question ہے تھوڑا سا لیندی ہو جائے گا مگر کافی simple اور easy question ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم common لیں گے common کیا لیں گے دیکھیں x یہاں پر بھی موجود ہے یہاں پر بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی x ہمارے پاس کیا ہے موجود ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے common لیں گے common ہم نے کیا لیا x اب دیکھیں پیچھے کیا بچتا ہے x 5 تھے ایک باہر نکالا ہے پیچھے x کتنے بچے 4 ہم نے لکھا minus 8 8 لکھا میں نے x یہاں پر 3 تھے ایک باہر نکالا پیچھے کتنے بچے x 2 y کا square پھر ہمارے پاس اس 4 میں آیا پلس دیکھیں 16 ہے ہمارے پاس 16 لکھا x یہاں پر 1 تھا تو ایک ہم نے باہر نکالا کچھ نہیں بچا تو یہاں کیا لکھیں گے y کا 4 تو یہ ہمارے پاس بچ جائے گا اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے formula استعمال کرنا ہے formula ہمارے پاس کیا تھا میں ایک دفعہ پھر سے لکھ لیتا ہوں formula ہمارے پاس ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس sign سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ formula positive ہے یا negative تو یہاں پر دیکھیں sign کیا ہے negative تو negative formula استعمال ہو رہا ہے تو میں لکھوں گا a square minus 2ab plus b square ہمارے پاس یہ formula ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو a کا نام دے دیتے ہیں میں آپ کے سمجھانے کے لئے کیا کرتا ہوں اس کو نام دیتا ہوں a کا اور اس کو نام کیا دیتا ہوں b کا اب ہم نے formula میں چیزیں put کرنی ہے a کا square a ہمارے پاس کیا ہے یہ رہا a تو x4 کو میں کس طرح لکھ سکتا ہوں x2 اور باہر 2 جب یہ دونوں آپس میں power 2 204 تو یہ واپس x کا 4 بن جائے گا دیکھیں minus formula کا کیا ہے 2 میں نے 2 لگایا اب دیکھیں a a کی جگہ خالی چھوڑا b b کی جگہ خالی میں نے چھوڑی دیکھیں a اور b دونوں میں نے خالی چھوڑ دی آگے چلتے ہیں کیا ہے b کا square b ہمارے پاس کیا ہے 16 16 کا square کیا ہوتا ہے 4 multiply by 4 کیا ہوتا ہے 16 تو اس کو میں 4 کا square لکھ سکتا ہوں 16 کو میں کیا لکھوں گا 4 اب y جو ہے وہ 4 ہے تو y کو میں 2 اندر لکھوں گا اور 2 باہر 2 جب اس کے ساتھ multiply ہوگا تو y کتنے ہو جائے گا 2 2 0 4 تو y 4 ہو جائے گی اور 4 کا square کا مطلب کیا ہے 4 multiply by 4 16 ہو جائے گے تو یہ ہمارے پاس complete ہوا اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے a تو a ہمارے پاس یہ رہا تو ہم لکھیں گے x کا square b یہاں پر کیا ہے b b ہمارے پاس کیا ہے یہ رہا 4 y کا square جب یہ آپس میں تمام واپس multiply ہوں گے تو یہ ہمارے پاس یہ والا form پھر سے بن جائے گا تو ہم نے formula complete کر دیا formula ہمارے پاس کیا تھا a square minus 2 a b plus b کا square تو ہم نے یہ جو تمام equation ہے ہم نے اس formula کے مطابق لکھ لیا ہے اور یہ formula کس کے equal ہے a minus b whole کا square اب ہم کیا کریں گے اس formula میں سے کیا نکالیں گے a اور b اس کو whole کا square لگا دیں گے دیکھتے ہیں ہمارے پاس a کیا تھا یہ رہا یہ کیوں ہے کیونکہ a کا square ہم کیا لکھیں گے x کا square یہ جو 2 ہے یہ اندر والا ہے power نہیں ہے اس کا بیچ میں sign کون سا ہے minus پھر b اٹھائیں گے میں نے minus لکھا b کیا ہے 4 y کا square ہم نے یہ لکھا اور اوپر whole کا square کون سا آیا formula والا آیا ہمارے پاس یہ اس form میں آیا اب ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا اور short کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک formula بن جائے گا دیکھیں x کا square minus 4 and y square کو میں کیا لکھ سکتا ہوں 2 y کا square ہم میں اس کو اس form میں لکھ سکتا ہوں یہ دونوں کا ہو جائے گا اور یہ جو whole square ہیں وہ پہلے سے موجود ہے یہ تو یہ والا رہا یہ جو ہے 4 کو میں اس form میں لکھ سکتا ہوں 2 کا square and y کا square جب ان کو multiply کریں گے یہ واپس وہ آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک formula بن رہا ہے یہ جو تمام ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں a کا نام دیتا ہوں اور یہ جو تمام ہے اس کو کیا کرتا ہوں b a کا square minus b کا square یہ ہمارے پاس ایک formula بن رہا ہے دیکھیں a کا square minus b کا square یہ کس کے equal ہوتا ہے a plus b اور a minus b یہ formula ہم پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں a کا square یہ رہا a کا square یہ رہا b کا square a square minus b کا square کس کے equal ہوتا ہے a plus b اور a minus b اب ہم اس کو کس formula لکھیں گے a plus b اور a minus b دیکھیں ہمارے پاس کیا آتا ہے میں لکھوں گا یہاں پر x square sorry یہ تو ہے میں لکھوں گا x plus 2y یہ لکھا اور پھر کیا ہے x minus 2y یہ کیا ہوا a plus b a minus b یہ کس کے equal a plus b a minus b a square minus b square کس کے equal ہے a plus b اور a minus b تو میں نے اس کو اس formula لکھا اب یہ جو square ہے یہ رہ گیا یہ جو a square minus b square square ہم نے اندر والی استعمال کیا باہر والا square تو رہ رہا ہے ہم دیکھیں یہاں پر کیا لگائیں گے باہر کا hole کا square تو دونوں کا square ہے اب میں کیا کرتا ہوں ان کا square الگ الگ کر کے لکھتا ہوں x plus 2y اس کو square دیا اور x minus 2y اس کو الگ سا square دیا میں نے اب یہاں پر دیکھیں وہی پرانا a plus b whole کا square کس کی equal ہوتا ہے a plus b کو دو دفعہ لکھیں اور a minus b کا کیا ہوتا ہے whole کا square کس کی equal ہوتا ہے کہ a minus b کو دو دفعہ لکھیں یہ کافی simple ہے سب کو ابھی تک سمجھ آ جانا چاہیے تو اب ہم next step کیا کریں گے next step دیکھیں next step ہمارے پاس یہاں تک تو سمجھ آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے next step میں دیکھیں یہ کیا ہے a plus b whole کا square a plus b whole کا square کیا مطلب اس کو دو دفعہ لکھیں گے تو اب ہم کیا لکھیں گے x plus 2y ایک دفعہ ہوا x plus 2y یہ ہو گیا دو دفعہ آگے کیا ہے x a minus b whole ka square a minus b whole کا square کس کی equal ہے a minus b a minus b اس کو دو دفعہ لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے x minus 2y اور x minus 2y یہ ہم نے دو دفعہ لکھا اور یہ ہی کیا ہے ہمارا آنسر ہے